موسیقی اسرائیل اور لمنان کے حزباللہ سمہو کے بیچ جبردست حملے جاری ہیں لمنان میں اسرائیلی سینہ کے جمینی آپریشن سے بھڑکے حزباللہ سمہو نے اپنے حملوں کو بڑھا دیا ہے لڑاکی اتری اسرائیل پر تگڑے حملے کر اب الگ الگ علاقوں پر بم برسا رہے ہیں سمہو نے اپنے حالیہ حملے کی فٹیز شیئر کر اسرائیلی حملے کی پول کھول دی ہے حزباللہ نے زارد اتری تیل عویب کی بستیوں کے ساتھ ساتھ کرمین اور نہریہ کی بستیوں اور دکشنی ہائیفہ کے علاقوں کو نشانہ بنا کر حملے کی ہیں پہلے ویڈیو میں حزباللہ نے زارد کی بستی میں ایک اسرائیلی مرکبہ ٹینک کو اڑانے کا ویڈیو شیئر کیا اس میں لڑاکوں نے ڈرون سے بنائے اپنے ویڈیو میں علماس مسائل کا استعمال کر اسرائیل کو تگڑی چوٹ پہنچائی ویڈیو میں حملے کی سٹکتہ کو دکھایا گیا ہے سمہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سے ٹینک میں موضور اسرائیلی سینک مارے گئے اور گھائل ہوئے ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے مسائل نے ٹینک کے پیچھے کے ایک گولہ بارود ڈیپو پر حملہ کیا پرتیرود لڑاکوں نے اسے پرابہ بھی ڈنکچن نسٹ کیا بتایا جاتا ہے کہ اکٹوبر کے شروعات سے دکشنی لیبنان میں تیس سے ادھیک مرکوہ ٹینک نسٹ ہوگ چکے ہیں دوسرے ویڈیو میں پرتیرود کو تیل عویب کے اتر میں تی اے اے ایس ملٹری انڈسٹریز کو نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا جو سینک نے بولا بارود کے نرمان اور اسرائیلی سینہ کی مارک شمتہ کو بڑھانے میں ماہیر ہے پھوٹیز میں ٹارگیٹ پر ایڈوانس مسائلوں کی بوچھار دکھائی گئی ہیں ساتھی روکٹوں پر حملہ کرنے کے لیے انٹرسیپٹر بھی دکھائی دیئے ہیں وہیں تیسرے ویڈیو میں ہزبولہ کرمیل اور نہاریا کی بستیوں پر مسائلوں کی بوچھار کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں چوتھے ویڈیو میں ہائیفا کے دکھشن میں اسرائیلی سینہ کے تیرت کارمیل بیس پر نسر ٹو روکٹ آگے گئے ہیں پتہ جاتا ہے کہ اس روکٹ کے سمہوں نے قریب ایک سبتہ پہلے ہی پیش کیا تھا جو ایک مدیم دوری کی مسائل ہے جس کی رینج 150 کلومیٹر تک ہے ہزبولہ نے کئی مہتوپور آپریشن کیے اس میں کئی اسرائیلی ٹھیکانوں اور سین سمپتیوں کو نشانہ بنائے گیا اس سے اسرائیلی سینہ ان کی سائٹوں اور سازوں سمان کو کافی نقصان پہنچا لڑکوں نے ارل بغدادی ملٹری سائٹ کی اور ایک طرفہ حملہ کرنے والے ڈرونوں کا جھون بھی تنادھ لیا پرتی روہد نے کئی ٹھیکانوں اور سائٹوں پر اسرائیلی سینکوں کی ٹکڑیوں کو نشانہ بناتے ہوئے کئی آپریشن بھی کیے ہزبولہ نے منارہ ملکیا اور ہپشیٹ ملٹری سائٹوں پر روکٹ سے اسرائیلی سینکوں پر بمباری کی مارواہین شہر کے باہری علاقے میں اسرائیلی سینکوں نے ایک سمو پر بھی دو گائیڈٹ مسائلوں سے بمباری کی گئی اس سے ایک جوانوں کے ہتاحت ہونے کی خبر سامنے آئی ہے ہزبولہ لڑاکوں کی لگتار گولی باری سے پیدل اسرائیلی سینکوں کو اب بعد سائٹ پر واپس جانے کے لئے مضبور ہونا پڑا اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ ہزبولہ کے روکٹوں سے اتری عرب شہر مازد الکروم پر حملہ ہوا اس میں دو لوگوں کی موت ہوئی اور ساتھ دھائل ہو گئے شہر میں ایک میری مارکیٹ کے پاس روکٹ گرنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی ہزبولہ نے حملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا کہ لڑاکوں نے کرمیل شہر کو نشانہ بنایا اسرائیلی ڈیفینس فورس نے بتایا کہ حملے میں قریب تیس روکٹ داگے گئے شکروار کو اتری اسرائیل میں پھول پیسٹ روکٹ داگے گئے اس کے لابا اس بھولہ کی ڈرون یونٹ نے فیلون بیس کو نشانہ بنایا جسے ایک مہتوپوڑ اسرائیلی سوویدھا مرانا جاتا ہے اس میں امرجنسی سٹور اور چھتیسمی اور دو سو دسمی بیگریٹ کا بیس بھی ہے مرکوہ ٹینک کے ساتھ ہولا کی اور بڑھ رہے اسرائیلی بلو پر پرتیرود کی اور سے گھات لگا کر حملہ کیا گیا اس میں گائیڈیس مسائیدوں، مشین گنوں اور روکٹ پروپلیٹ گرینٹ کا استعمال کیا گیا موسیقی موسیقی